پہلی حدیث اور حدیث کی سنت صحیح ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کوئی بھی برتن نہیں بھرتا جو اس کے پیٹ سے زیادہ برا ہو آپ کوئی برتن بھرتے ہیں اس سے سب سے برا برتن جو ہم بھڑیں وہ ہمارا پیٹ ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِحَذْبِ بِبْنِ آدَمَا اُقُلَّاتٍ يُقِبْنَا سُلْبَهُ ایک آدمی کے لیے آدم کی اولاد کے لیے کافی ہے کہ وہ اتنا کھانا کھائے کہ اس کی پیٹ سیدھی رہ جائے فَإِنْ قَانَتْ لَا مَحَالَتَا لیکن اگر کھانا ہی ہے وَسُلُّ سُلِّ تَعَامِهِ اقتحای کھانے کے لیے وَسُلُّ سُلِّ شَرَابِهِ اقتحای پانی کے لیے وَسُلُّ سُلِّ نَفَقِهِ اقتحای ہوا کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پیٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اقتحای کھانے کے لیے اقتحای پانی کے لیے اور اقتحای ہوا کے لیے اور یہ چیز ہمیں سکھائی گئی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مومن ایک آتڑی میں کھاتا ہے اور جو انکار کرنے والا ہے جو کفر کرنے والا ہے وہ سات آتڑیوں میں کھاتا ہے ایسے بتایا گیا ہے کہ جو مومن ہے وہ کھاتا ہے پیٹ کو ایک سمجھ کر کے کھاتا ہے اور جو انکار کرنے والا ہے وہ سمجھتا ہے اس کے پاس سات پیٹ ہے ایسا کھاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیح الجامعے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا اَكْثَرُهُمْ شِبْعَن فِي الدُنْيَا جو دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اَتْوَلْهُمْ جُوْعَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے لوگ ہوں گے تو یہ حدیثیں یاد دھیانی ہیں ہم سب کے لیے کہ ہم اپنے کھانے پینے پر کنٹرول رکھیں اور کھانے پینے کے اندر ایک تہائی کھانا ایک تہائی پانی ایک تہائی ہوا ہوتا کیا ہے کہ آدمی کھانے کے اندر ہی فل بھر دیا پھر اس کے پر سے پانی پھر ہوا نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے تراغی کے وقت پر بہت سے لوگ ڈکاریں لیتے رہتے ہیں کیوں کیونکہ کچھ جگائی نہیں چھوڑے ہیں پیٹ کے اندر آپ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے